بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جمعہ کا دن ہے تو آج ہم اشتماعی دعا کریں گے تو آپ سب لوگ خاموشی سے یہ دعا سنیں اور دل میں آمین ضرور کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا و بارک وسلم اے رب عرش بری اے کل جہاں کے اکھیلی رب اے سب اچھے بابرکت اور پاک ناموں کے مالک تو ہم سے اور ہمارے سب گناہوں سے واقف ہے تو ہمارے دل اور ہماری سوچوں سے بھی آگا ہے ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں بے شک ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ہی ظلم کیا اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے اے معاف کرنے والے رب اپنی شان کے مطابق ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو وہ گناہ جو ہم نے انجانے میں کیے وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے وہ گناہ جو ہم نے اعلانیہ کیے اور وہ گناہ جو ہم نے چھپ کر کی اے پاک پروردگار تُو ہمارے سبی گناہوں کو بخش دی اے اللہ پاک تجھے تو معاف کرنا بہت پسند ہے بس تُو ہمیں معاف فرما دی اے پاک پروردگار تُو ہماری پکڑ نہ کر تُو ہم پر رحم فرما بے شک تُو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اے اللہ ہمیں ہماری عمال کی عبرت سے بچا ہمیں کردہ گناہوں پر توبہ کی توفیق دے اور ہمارے ناکردہ گناہوں کو ہمارے خیال میں ہی تلف کر دے مولا تُو رحیم بھی ہے اور کہار بھی مالک ہم تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم سے رحم اور درگزر کا معاملہ فرما ہمیں ایسے عذاب سے بچا جو تیرے کہہر اور غزب کو دعوت دیتے ہیں اے رب العصر ہمارے سب معاملات تیرے سامنے آیا ہیں ہم کچھ بھی کہیں کچھ بھی کریں تو ہر بات سے بخو بھی آگا ہے تُو ہمارے مسائل بھی جانتا ہے اور ہمارے وسائل سے بھی واقف ہے اے رب کائنات اے رب کائنات ہم بہت کمزور ہیں اور ہمارے خواہشات ہمارے وسائل اور ہماری طاقت سے بہت زیادہ ہے ہم جب بھی کسی کام کے لیے فیصلہ کرتے ہیں تو ہم اس کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں لیکن تُو تُو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے اے اللہ ہر معاملے میں ہماری مدد فرما اور ہمارے ہر اس فیصلے کو ہمارے لیے آسان کر دے جس کا انجام ہمارے لیے بہتر ہے اور ہر اس کام سے ہمیں دور رکھ جس کا انجام ہمارے لیے بہتر نہیں اور جو ہمارے مشکلات میں اضافہ کریں اے اللہ پاک تُو ہمارے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما اور ہر لمحہ ہمارا حافظ ہو جا ہم سب کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب ہمیں دنیا اور آخرت کی ناکامی اور اسوائی سے بچا اے ہمارے مہربان رب ہماری آنکھوں میں حیاء دلوں میں اپنا خوف اور زبان پر اپنا ذکر نازل فرما اور ہمیں ہر قسم کے شر اور فساد سے بچا ہمیں نفس کی برائیوں اور شیطان مردود کے وسوسوں سے محفوظ رکھ یا رب العالمین ہمیں کنات آجزی و انکساری درگزر اور توبہ کرنے والوں میں شامل فرما دے یا اللہ ہمارے طریقہ زندگی چال چلل گفتگو اور کردار کو اپنے احکام کے مطابق دھال دے یا اللہ ہمیں نائنصافی اور وعدہ خلافی سے بچا اے مسبب الاسپا ہمارے لئے خیر کے دروازے کھول دے ہماری پریشانیاں دور فرما ہمارے لئے آسانیاں پیدا کر اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ ہمیں وسیح حلال رزق اور روزگار اطاف فرما یا الہی ہم پر ہدایت کے دروازے کھول دے اور ہماری زندگیوں کو پر سکون اور آسودہ بنا دے یا اللہ ہم کو توحید حقیقی نصیب فرما اور وہ ایمان نصیب فرما جو شیر کی ملاوٹ سے بلکل پاک ہو اے رب برحیم تو ناراض ہو کر روٹی نہیں بلکہ سشدی کی توفیق ٹھین لیتا ہے یا الہی ہمیں ہر حالت میں ہر حالت میں پانچ وقت نماز پڑھنے کی توفیق اطاف فرما اے پاک پروردگار ہمارے ویران دلوں کو قرآن کی محبت سے آباد کر دے یا اللہ ہمیں اپنا تسبیح خواہ بنا دے اے پروردگار سنا ہے تیرے گھر کی زیارت پیسوں سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتی ہے ہماری قسمت میں بھی حج و عمرہ اور حجرہ اسوت کا بوسا لکھ دے یا اللہ ہمیں بخل سے بچا آسودگی اور تنگی میں بھی ہمارے دل اور ہاتھوں کو کشادہ رکھنا یا اللہ مغرور کرنے والا مال نہ دے اور مایوس کرنے والی غریبی سے بچا اے رب عظیم ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں اے اللہ پاک مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش کر دے یا اللہ مہتاجی بہت بڑی رسوائی ہے بس اپنے سوا کسی کا مہتاج نہ کرنا اے مشکل کشا اے حاجتوں کو پورا کرنے والے تجھے تیری ذاتِ قریمی کا واسطہ تجھے تیری ذاتِ رحیمی کا واسطہ ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ پاک ہم اپنے جن گناہوں، نافرمانیوں، گمراہیوں کی وجہ سے جس عذاب، بیماری، وبا، پریشانی، دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہے اپنی شانِ قریمی سے اسے تو آسانی میں بدل دے تو راحت میں بدل دے اے اللہ پاک تو ہماری تمام طرح کی بیماریوں کو صحت و تندرستی میں بدل دے یا اللہ، اچڑے ہوئے گھروں کو آباد کر دے جن گھروں میں میاں بیوی میں، پہن بھائی میں، والدین اور اولاد میں نہ اتفاقیا ہے ان کو اتفاق کی دولت سے مالا مال کر دے یا اللہ، اے پاک پروردگار جو پردیسی، مجبوری کے مارے اپنے وطن سے، اپنے پیاروں سے دور ہیں ان کی مجبوریوں کو ختم کر دے تاکہ وہ بھی اپنے گھروں کو اپنے پیاروں کے پاس لوٹ جائیں یا اللہ جو بے اولاد ہیں اور اولاد جیسی نعمت کے لئے ترستے ہیں ان کو اپنے فضل سے نیک، سوالے اور بہترین اولاد اتا فرما اے اللہ، ان کے سونے گھروں کو بچوں کی چہکار اور کلکاریوں سے روحشن کر دے یا اللہ، جو جوڑے اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں ان کو اولاد نرینہ اتا فرما ان کو فرما بردار بیٹے اتا فرما جو ان کے بڑاپے کا سہارا بنے یا اللہ، ہماری اولادوں کے دین و ایمان کے مکمل حفاظت فرمانا انہیں ہر طرح کی برائی، آفت اور بیماری سے محفوظ رکھنا ہماری اولادوں کو والدین کا فرما بردار، خدمت گزار شکر گزار اور خوش اخلاق بنانا یا الہی، جو پیارے ہمارے اس دنیا سے گزر چکے ہیں بالخصوص میرے والد صاحب اے پاک پروردگار تو ان سب کی مغفرت فرما ان سب کی خبر کو جنت کے ہزاروں باغوں میں سے ایک باغ بنا ان سب کو اپنی شفاعت نصیب فرما ان سب کو اپنا دیدار نصیب فرما ان سب کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما اے اللہ، جس طرح تو نے حضرت نصیب علیہ السلام کی بغیر ماں باپ کی، بغیر خاندان کی، بغیر کسی ظاہری سبب کی حفاظت کی یا اللہ، تو دنیا کے تمام یتیموں، مسکینوں کی بھی اسی طرح حفاظت فرما اے اللہ، تو ہر یتیم اور مسکین کا مشکل کشا بن جا اے پروردگار، جو بیٹیاں بہوئے، بیوہ اور طلاقی آفتہ ہیں ان کی عزت و عبرو کی حفاظت فرما انہیں از ظالم معاشرے سے محفوظ رکھ اے عظیم رب، تو تمام بچوں اور بچیوں کے، بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب بلند اور آلہ فرما دی یا اللہ، جو لڑکیاں لڑکے اچھے رشتوں کے انتظار میں ہیں انہیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہوں یا اللہ، تمام والدین کو اتنی زندگی ضرور دے کہ وہ ساری عمر اپنی اولاد کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا کر جو جو خوشیاں اور کامیابیاں مانگتے رہے وہ ان تمام خوشیوں اور کامیابیوں کو ضرور دیکھ سکیں اے مولا، دنیا کے خوبصورت ترین چھت باپ ہے اور خوبصورت ترین چھاؤں ماں ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عیسائی سے محروم نہ کرنا یا اللہ، جن کے والدین اس دنیا میں نہیں انہیں عذاب خبر سے، عذاب حشر سے اور عذاب آخرت سے بچانا اور جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمانا یا اللہ، ہمیں ہمارے والدین، اولاد، بہن بائی، دوست احباب اور رشتے داروں کو آخرت کی تیاری کی فکر کرنے والا بنا دی یا اللہ، ہماری روح اس وقت تک قبض نہ کرنا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے یا اللہ، ہمیں ایسی موت دینا جس میں کلمہ اور کفن نصیب ہو ہمیں موت کی سختی سے اور قبر کے عذاب سے بچانا منکر و نقیر کے سوالات ہم پر آسان کرنا یا اللہ، ہم دنیا کی ذرا سے تکلیف پر کرا اٹھتے ہیں اے رب رہی، ہم اس جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے یا رب رہی، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا یا اللہ، ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدان نصیب فرمانا ہمارے پیارے آخا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوزے کوثر کا پانی پینا نصیب فرمانا پل سرات پار کرنے میں ہماری مدد کرنا غرض تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش کے جنت الفردوس کا عالی مخام نصیب کرنا یا اللہ، تو واحد بادشاہ ہے جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے غرض اے شہرک سے بھی زیادہ قریب پروردگار آج تو ہم سے خوش ہو جا اے پاک پروردگار ہماری، ہمارے والدین ہماری اولاد، پہن بائی دوست، اہباب، رشتے داروں غرض تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تمام دعاوں کو خبول و منظور فرمائے اے اللہ، اس چینل پر جس جس نے بھی مجھے دعا کے لئے کہا اے اللہ پاک، تو ان کی تمام دعاوں کو خبول فرما ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر جو بیمار ہیں ان کو شفاہ اتا فرما جو رزق کی تنگی کے لئے پریشان ہے اے اللہ، ان کو کوشادہ اور حلال رزق اتا کر جس کی جو جو بھی مرادیں ہیں دعائیں ہیں ان کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما اے اللہ پاک، تو ہمارے اس چینل پر اپنا خاص کرم کر دے اے اللہ، اس چینل پر ہم جو باتیں کرتے ہیں ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق اتا فرما آمین، سمامی، یا رب العالم